تو منگا زکیوزے یو چیدا حکومت دا حکومت دا حکومت دا ووٹ پا ذریعہ ندراغلے دا حکومت مسلط کریشوے دے اور دا حکومت چی دے دے دا پاکستان بربادی اکڑا دے دا قوم بربادی اکڑا ننزو تاپوس کم آغا سیکترانونا آغا پیریانونا آگا تاکومت دا حکومت دے دا حکومت دے دا حکومت دا مغموسالت کا تاپوس تنین کم تا سرت عملاو شو سم سا کرل سوار لزرہ عربا نورا کرزہ دا آئی ایم ایف شرائط گران بجلی گران گیس گران تیل گران دیزل گران اونو گران غوری گران چینی سم حاصل کرل بے روزگاری بدم نی دشتگردی سم حاصل کرل نن نسلیکٹ رانو نتا پوچ کم جسم حاصل کرل نن دا پاکستان میشت تبا شو نن پختون خواه سبا دخپل حق نمحروم دا نن دا پختون خواه خزان خالی دا نن نن دا تلسم ترمین خلاف سازشو نکی گی نن نن این ایف سی آوارڈ نشتا او نن پا پی خور کی پا بی آر تی کی خلق دن نکی نی بلکی بی آر تی پاس شاہ تا دیگی وخی چی بی آر تی مخی بلکی بوزی نن نن دا دی ملک سا حشر شوف نن نن منگا پا بین الاقوامی دنیا کے یوازشو نن دا اماراتو پشانتے او دا سودی عرب پشانتے دوستان منگ نجوداش نن زمان پا جازونو پا بندیو لگی دل زمان جازونو بار دنیا تینشت لے نن تاجر پریشانا مزدور پریشانا زمیدار پریشانا اولس پریشانا نن لہذا اوز دا امران کل اوز دا بزور دکیو ایم مریم بہین ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں اس سیلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے معیشت کو دیکھے مہنگائی کو دیکھے غریب کے برے حال کو دیکھے بے روزگاری کو دیکھے دیشتگردی کی نئی لہر کو دیکھے بیرل اقوامی دنیا میں اپنی تنہائی اور اپنی رسوائی کو دیکھ لے تو آج بہین آج آج امران کا جانا ان کی اور مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے آج امران کا جانا جمعیت علماء اسلام کی صرف ضرورت نہیں ہے امران میں اتنی تباہی لائی ہے کہ آج امران کا جانا پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی دا دا پاکستان ضرورت ہے اس دا دا پاکستان دا قوم ضرورت ہے دا اس دا ملک ضرورت شو دا اس دا ملک ضرورت شو نو زکر نیمونگوائیو سلکترانو تا چی تاسو سوایو نو خبکے گے نو دا یو خبرموارے سلکترانو تا وایو چی اوزمہ فیصلہ تاسو کھو ہے اوزمہ فیصلہ سلکتران کئی یاد امران بچ کی یاد پاکستان بچ کی یاد امران بچ کی یاد پاکستان بچ کی عبیاب اردو قویم نورانی صاحب مریم بہن نے یہ کہہ رہا تھا کہ اب ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب سلکٹرز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا یا امران کو بچانا ہوگا اور یا پاکستان کو بچانا ہوگا اور ہم نکلے ہیں ہم نکلے ہیں بختنخواہ کو بچانے ہم نکلے ہیں بروچستان کو بچانے ہم نکلے ہیں سندھ کو بچانے ہم نکلے ہیں پنجاب کو بچانے ہم نکلے ہیں گلگل بتستان کو بچانے ہم نکلے ہیں کشمیر کو بچانے ہم نکلے ہیں پاکستان کو بچانے ہم نکلے ہیں ہم نکلے ہیں پاکستان کو بچانے اور اگر روک سکتے ہو تو روک لو ہم اپنی نہیں نکلے ہم پاکستان کیلئے نکلے ہیں ہم اپنی قوم کیلئے نکلے ہیں اور یہ سفر جاری رہے گا یہ تو ابھی شروعات ہے دوسرے مرحلے کی شروعات ہے یہ پہلی ریلی تھی ابھی تو پکچر باقی ہے ابھی تو پوری کہانی باقی ہے ریلیز ہوں گی ریلیز ہوں گی احتجاجی جلوس ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا مردان والوں تیار ہو تیار پھر ہم نے کہا جانا ہے اسلام آباد تیار ہو نا تیار ہو وعدہ ہے نا تو انشاءاللہ جائیں گے اسلام آباد اور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے اور اور میں پی ڈی ایم کی قیادت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس دن کا بھی انتخاب ہو جس وقت اور جس گھڑی کا انتخاب ہو اور اس دیفے جب ہم نے متفقہ طور پر جمع کرانے ہوں گے تو میں پی ڈی ایم کی قیادت سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے آج آپ نے یہ اعزاز مردان ڈیویجن کو بخشا یہ اعزاز بھی میں مردان ڈیویجن کیلئے چاہوں گا کہ مجھے اجازت دے کہ سب سے پہلے استیفہ میں سپیکر کی میز پہ رکھ سکو میں رکھ سکو میں رکھ سکو استیفہ میری قوم بے روزگار کیا کروں میں اس عملی میں یہاں مہنگائی کیا فائدہ میرا وہاں پر قانون سازی نہیں ہو رہی کیا فائدہ میرا اس لیے اس لیے ہم مریم بہن بھی آپ سے بات کریں گی لیکن اور کچھ نہیں الیکشن اصلاحات یعنی پہ الیکشن کے اصلاحات پوئی گے پکنا دو آزار اٹھارہ کے زمان خیال دا چیز زمان یو بل سر مقابلہ دا پی ٹی آئی سرم مقابلہ دا دے الیکشن پرس دنی مش پہ پوشو چی انسان آنو سرنو زمان خوب پہ رہانو سرم مقابلہ دا دا پاکستان دے الیکشن پر نزام کی دے الیکشن پر نزام کی کندر اکڑی دے کندر خوب پی جانے کنا اوز با دا گا کندر بندول غاڑی پا دے کم کندر چی دا غلرہ اوڑی دا با بندول غاڑی مون پر آروان الیکشن کے کپسر کی خکرم بیخ کر مون دا اچھا مداخلت مندلو تا نورتا یارنیو مون گے مداخلت تا نپریدو آو پا شریکہ بے پا شریکہ بے مقابلہ کاؤ پوشوے نیشنل یانو پوشوے دمان جمعیت درونو پوشوے گے دا اجرے اور جمعات پہ اتحاد کنا نو پا شریکہ بے دا اجرے اور دا جمعات دا کندر بندے گے خیر انشاءاللہ نو پا پاکستان کے دا این حکمرانی اور دا پارلیمنٹ بالے دستی اور پا پختن خواہ کی دا پختن اوک سن تر سندی حق بلوچ تا دا بلوچ حق اور پنجاب تا دا پنجاب حق دا زمان منشور دے دا زمان پیغام دے اور خودے موکر آکڑا او جند او او اللہ موکر آکڑا لمردان خلکا زدش این پی وارت دا خبرانکم زد مردان طول اولست خبرکم که هاری پا تیسر تعلق ساتی که سیاسی دی او کندرے زد مردان دیویجن اولستا دا خبرکم دا پختن خواہ خبرکم پا پتول پختن خواہ کی پا نورو علاکو کی کم خودلکا با مردان دیویجن که دا خبرکم چه تاسو نن سمر امین اوکڑا او تاسو نن کم اخلاسو خو چه زد جواندیوم او ما ساغشتا او ما تا بیا موکر میلوشوا او هر کلم میلوشوا سنن چه نن پا ماد پتاسو باران کرده دا اللہ پا کرو مو پفضل باداس رمانی بیار پتاسو باران کی گی دیر مرمانی گرانو مرگرو مولانا سیف چکم دے پین ڈالتا غاربان گاڑ رادا نشوے دے زخد چواتا خوشالو شریفت اے لگی نا میں آپ تمام ساتھیوں سے اور یہ جو میاں صاحب کھڑے یہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں اور آج اے این پی نے جس طرح مردان میں اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا جس طرح میری گاڑی کے ساتھ ساتھ مردان کی گلیوں میں سڑکوں میں میری عزت افضائی تک کی مریم نواز شریف آپ کی تہے دل سے شکر گزار ہے مجھے مجھے پتہ ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنیائیوں میں جانتی ہوں لیکن دیکھو جس ناکامی نا اہلی کے خلاف نا لائکی کے خلاف آپ نے اتجاج کرنا تھا میں نے اتجاج کرنا تھا اسی نا لائکی اور اسی نا اہلی کا اطراف عمران خان نے کل خوٹیوی پہ کیا سنا تھا نا سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو اگر کل کل اس نے چیخ چیخ کے کہا کل اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے لاکر بائیس کروڑ عمان کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی اور بولا کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو مردان آر یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نا لائک ہو تم جانتے تھے کہ تم وزارت عزمہ کے اہل نہیں ہو تم جانتے تھے کہ بائیس کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نا لائکی اور نا اہلی کی وجہ سے دربدر ہے تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہنے کی اتنی جلدی کیا تھی زور سے نعرہ لگا دو زور سے ذرا بتا بتاؤ آج مجھے مردان کے عوام مجھے بتائیں میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں آج کس نا لائک کو گھر بھیجنے آئے ہو آواز نے آئی کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس نا لائک اور نا اہل کا جو دھائیس سال بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی بھائی ہمیں تو پتا تھا مردان کے عوام مجھے بتائیں کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس دو سو زبردست بندوں کی ٹیم ہے کیا یہ نہیں کہتا تھا تو آج تمہاری دو سو بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے مردان کے عوام پوچھتے ہیں کہ دو سو بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے ہمیں تو جو نظر آ رہے وہ یہ نظر آ رہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں وہ آپس میں میوزیکل چیز کھیل رہے ہیں بار بار ایک دوسرے سے اپنی سیٹے تبدیل کر لیتے ہیں اپنی کرسیاں تبدیل کر لیتے ہیں لیکن وہ دو سو افراد کی ٹیم پاکستان کو کہیں نظر نہیں آئی مریم نواز مردان میں موجود ہے جلسے سے خطاب کریں this is so going yet much better yeah well oh ملہ یقین متعلق اس ڤولا جو مثلا اس ڤولنکville تęt کھنز موسیقی 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 او قائدین نن پڑے مردان کے پڑے عظیم اشتان غیلی ان احقاد باندے زا تدغسی میں تول مجاہدینوں پختنوں ظلموتا مبارک بادوائن ستاس جورت سلام کوم ستاس پت تسلام کوم ستاس جورت تسلام کوم او انشاءاللہ دعوامو دعا سماندر سپکم طرف رواندہ انشاءاللہ دعیسلام آباد گند با پاکوی انشاءاللہ 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 عالمی جہاد بلند کیا ہے مسلمان جب حق کے لئے آواز بلند کرتا ہے پھر اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک یا فتح حاصل نہ کر لے یا اس راستے میں شہادت کا مقام حاصل نہ کر لے میرے محترم دوستو آج پوری قوم بلند کرتا ہے ایک ناجائز اور ظالمانہ تسلط کا اسے سامنا ہے ناجائز اور جبری طور پر قوم پر مسلط ہونے والے پر جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پر میں بھی لانت بیشتا ہوں اور ہر پیغمبر لانت بیشتا ہے اور پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز ان جابروں ان آمیروں کے خلاف اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ نا اہل حکومت ہے یہ نا اہل حکمران ہے اب تو پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں اچھی حکمرانی دکھا سکوں مولانا تو مجھے تو آداد شمار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا چلتا تھا نا چھتے پہ انساب کتاب نا پوئے گی پہ یو ادوان نا پوئے گی ادوان سالور نا پوئے گی نا پوئے گی نا پوئے گی نا اہل حکمران سلیکٹیڈ حکمران مردابات سلیکتید مردابات گوئی بران گوئی بران گوئی بران اسید ملک مئیشت تباک دی پاکستان سالانہ طرقی تخمینہ چیغزمون پا وقت پیزنیم فیسد و جنن سفر نلاندر آوستا او دا جمود با نورم برقراری نن پا بازار کے سنشتا کشتدو دا غریب دا وسب آرادا غریب انسان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے آج بجلی اور گیس کا بٹا بٹا دیا ہے اور آج سب کچھ ناپید ہے اس نا اہل حکومت کو پاکستان کے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاضر نہیں ہے میشت برباد که میشت برباد که اومنگ تا اگے او کٹی خیو پدے بگٹکو گو امران گو امران گو امران گو سلیکٹڈ گو نا اہل خائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرمان زندہ پاکستان اور انڈوں کے ذریعے محیشت کو بہتر بنانا وہ بھی الٹا ہی اثر ہو گیا کہ انڈوں کا ایک درجن بھی جو سو چاریس روپے پہ ملتا ہے شرم میرے محترم دوستو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ نیب سیاہ سلطانوں کے خلاف منظم انداز کے ساتھ انتقامی کا روائی کر رہا ہے میں کہتا ہوں اس کے احتساب کا اب کوئی اعتبار نہیں اور نیب اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پت بھی ہے بزاعت خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمران خان کہتا ہے عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو اپنی جان تو چھڑا لو پھر ہماری بات کرو ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اور جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کیلئے ہمیں کچھ نہ کہو عمران جانے اور تم جانے لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت لانا اس کے لئے داندری کرنا ملکی معیشت کا بٹھا بٹھانا جتنا وہ مجرم ہے کتنا اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں ملکی معیشت کا بٹھا 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 پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے داخلی طور پر معاشی لحاظ سے پاکستان کھوکلا ہو چکا ہے اور جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ اپنی جغرافیائی تحفظ بھی نہیں کر سکتا اپنی بقا اور سلامتی اس کی مشکوک ہو جاتی ہے غیر محفوظ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم خطے میں بھی تنہا ہو گئے ہیں چین ہم سے ناراض اور پھر سعودی عرب ہم سے ناراض ہمیں دو عرب ڈالر دیئے اور بغیر سوت کے دیئے لیکن اس نے جب واپس مانگے تو ہم نے چین سے کہا کہ ہمارا قرضہ تو ادا کر دو چین نے تمہیں پیسے دیئے لیکن تمہیں پتا ہے چین نے چودہ فیصد سوتی شرح سے آپ کو قرضہ دیا ہے جو دنیا میں اس طرح سے کوئی قرضہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور کیوں نہ دے کہ آپ نے ان کے ساتھ برا کیا ہے آپ نے سیپیک کو تباہ و برباد کیا ہے آپ نے پاکستان میں چین کی درمایہ کاری کو تباہ کیا ہے جب آپ دنیا کے ساتھ ایسے کریں گے تو ان سے خیر کی توقع رکھو گے آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج ملائشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے ہندوستان آگے جا رہا ہے سری لنکا اور نیپال ہم سے آگے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جو اس پورے ماحول میں ڈوپتا چلا جا رہا ہے جتنے دن گزریں گے اس حکومت کے آپ ڈوپتے چلے جائیں گے اور ڈوپتے چلے جائیں گے اور خدا نہ کریں کہ اگر یہ حکومت باقی رہتی ہے تو پورا پاکستان ڈوب جائے گا نعرے تکبیل کو امران کو سلیکٹک کو سلیکٹک قائد جمیت امام اقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن آج عرب دنیا پاکستان سے دور ہو گئی ہے سعود عرب جیسے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں اور اس صورتحال میں پاکستان تنہائی کی طرف سلا گیا وہ امریکہ جس کی آشیربات پر تم آئے وہ مغربی دنیا جس کی تائید کے ساتھ تم آئے لیکن انہوں نے بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور ایک روپے کی مدد آپ کی نہیں کی تم پر کون اتبار کرے تم پر نہ اپنے اتبار کرنے کو تیار ہے نہ پرائے اعتماد کرنے کو تیار ہے تم پر اپنی قوم اعتماد نہیں کر رہی تم کیسے اعتماد حاصل کروگے لہٰذا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے پورا پی ڈی ایم پورے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے تمام کارکن پورے ملک کے عوام اس آواز پر لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے قائدہ اشارہ قواء قائدہ اشارہ قواء قمو کسانو چھے موبائل لائٹ میں دے لگی دلی اخبال موبائل لائٹوں نے آنکے قائدہ اشارہ قواء قائدہ اشارہ قواء قمو کسکرین لگی دلی دلی اغمالگرو خدمت کے مگزارشتہ دلی اخبال موبائل لائٹوں نے آنکے اب تو یہ تاثر کی موسیقی موسیقی مبکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن میرے محترم دوستو اب ایک ہی آواز پر ہم نے آہد کرنا ہے میں پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں پختنو توائم چنن بخفل پختو اخکار ہوئے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی